ان تین مجالس میں یا حتیٰ اگر تیس مجالس بھی ہوں تو مولا عمیر المؤمنین کی زندگی پر صحیح روشنی نہیں ڈالی جا سکتی یہ ذہن میں رہے کہ نامارفتِ خداون تبارک وطالعہ ہمارے لیے ممکن ہے مکمل جب کہتے ہیں نا مارفتِ خدا تو بس وہ ہوتی ہے بس وہ ہوتی تھوڑی سی مارفت ہے مکمل نہیں ہوتی البتہ اس جانب ہم توجہ دلا دیں خصوصاً مارفتِ خداون تبارک وطالعہ کے بارے میں کہ صحیح معرفت رسول وآل رسول ہی سے ہو سکتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مکمل معرفت ممکن ہے کہ بعض مؤمنین کے لئے یہ والا موضوع ذرا سا مشکل ہو بہترین معرفت اللہ سبحانہ وطالعہ کی وہ رسول اللہ اور مولا عمیر المؤمنین وآہمہ کو ہے بہترین معرفت لیکن مکمل معرفت کہ جیسی خود اللہ کو اپنی ہے اور اللہ پہ احاطہ ہو جائے یہ حتیٰ کسی کو بھی نہیں ممکن ہے کہ سمجھے کہ اس میں رسول یا مولا عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا عمیر المؤمنین کی توہین ہو گئی نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وطالعہ لا محدود ہے ہم نے کیا کہا کہ بہترین معرفت اشرف الانبی اور مولا عمیر المؤمنین کو اور عمیر کو ہے بہترین معرفت اور انبیاء علیہ وسلم کو لیکن جیسی معرفت خود اللہ سبحانہ وطالعہ کو اپنی ہے وہ مکمل معرفت کہ کوئی اللہ سبحانہ وطالعہ پہ احاطہ کر لے وہ معرفت کسی کو بھی نہیں ہے اور یہ عقائد تشیعہ کا ایک احمد ترین موضوع ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اب اس زمن میں سوال ہو سکتا ہے کہ وہ معرفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے سے پہلے تھی حتی آخری دن یا وہ معرفت جو چالس حجری اکیس رمضان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی مولا امیر المؤمنین کی تھی تو کیا ابھی بھی وہی معرفت ہوگی ان کی یا اضافہ ہو رہا ہے تخائد تشیعہ میں کیا ہے کہ اب تک معرفت خداون تبارک و تعالی میں اضافہ ہو رہا ہے ہوتا رہے گا کبھی نہیں رکے گا کس کی معرفت میں خضر رسول اللہ اور اہل بیت کی معرفت میں کیوں کہ ہر لحظہ ان کی ذات میں بھی ترقی ہو رہی ہے وہ ترقی کس کے ذریعے سے ہے معرفت خداون تبارک و تعالی کے ذریعے سے اور وہ معرفت کی ترقی کا سلسلہ کبھی بھی نہیں رکے گا کیونکہ اللہ محدود نہیں ہے پس یہ دہن میں رہے کہ مذہب حق احل بیت اور یہ مذہب کوئی بعد کی چیز نہیں ہے یعنی تعلیمات قرآن اور احل بیت بے حکم رسول اللہ جب بعد رسول اللہ لیا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا مذہب حق احل بیت تو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت جیسی کہ مولا امیر المؤمنین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کسی کو نہیں تو وہاں پر اصل میں یہ مراد ہے تو یہ چیز واضح رہے کہ جو بعض دفعہ واضح نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو ہمارے مذہب حق احل بیت کے اہمترین موضوعات ہیں بعض دفعہ وہ چھپ جاتے ہیں اور جیسی معرفت اللہ سبحانہ وتعالی کو ہے مولا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مولا امیر المؤمنین کو ہے رسول اللہ کی ایسی کسی کو نہیں ہے اور بالکل ایسے ہی کہ جو معرفت مولا امیر المؤمنین کو اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھی کسی کو رہیں گے لیکن اس میں شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی خالق ہے اور اس نے ہی اشرف الانبی اور مولا امیر المومنین کو بنایا ہے تو اس کا تو اہاتہ ہے ان پر لیکن ان کا اس پر اہاتہ نہیں ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اور جنت اور جہنم اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بھی یہی ذہن میں رکھیں اور خصوصاً فضائل اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو بعض دفعہ لگتا ہے فضائل بیان کر رہے ہیں لیکن وہ الفاظ ہوتے ہیں جنت کی جب تعریف کرتے ہیں ہم یہ جنت کا ذکر کرتے ہیں جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت کو سمجھ لیا یا جنت کو سمجھا دیا لیکن در حقیقت ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہریں ہیں لیکن اس نہروں کی حقیقت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں وہاں پر سائع ہے اس سائع کی کیفیت کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں وہاں کے پھل ہیں ان کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں وہاں پر ہورے ہیں البتہ ہوروں والا موضوع جو لگتا ہے مردوں کا ہے ہور اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق جنت کی جو مؤمنین و مؤمنات دونوں کے لئے ہے اس کی کیا کیفیت ہے کیا ہے کسی کو نہیں معلوم نہ وہ معنیس ہے نہ وہ مذکر ہے کہنے میں معنیس ہے لیکن جنسی عدبار سے نہ وہ مذکر ہے نہ وہ معنیس ہے لہذا جو عام طور پر ایک شکواہ ہوتا ہے کہ خباتین کو جو ہے وہ نہیں ملیں گی نہ نہ خباتین کے بھی ہو رہے جو بھی جنت میں جائے گا ان کے لئے ہو رہے ہیں ہور خداون تبارک و تعالی کی خاص مخلوق کے خاص نعمت ہے لیکن اس کا بھی فقط ذکری کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھا اور سمجھایا نہیں جا سکتا دنیا میں سب سے زیادہ پھل ہم کون سا کھاتے ہیں انڈین پاکستانی عام عام کے ذائقے کو کوئی لکھ کے دکھائے ابھی ٹائم ہے عید تک لکھ کے دکھا دیں وہ لکھ سکتا ہے اس کو ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں آپ میٹھا ہے صحیح ہے عام یعنی گلاب جامن ہے میٹھا ہے عام یعنی شگر ہے میٹھا ہے پھر کیا ہے نہیں نہیں میٹھا ہے تو پھر شگر ہے نہیں تو پھر کیا ہے آپ ہوئی تو کہہ رہے ہیں میٹھا ہے پس کلگر نہیں کر سکتے کچھ کھٹا ہے تو کیا ہے یہ دنیا کا وہ ذائقہ ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے اس پھل کا ذائقہ ہے کہ جو ہم سے سب سے زیادہ قریب رہا ہے لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے اب آپ سمجھ لیں جنت اور جہنم اور ہوریں اور یہ اور وہ اور فضائل یہ سب کچھ صرف الفاظیں ان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا پس فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کو سمجھنے کے معاملے میں ہماری ذات ایسی ہے کہ جیسے کسی پرندے سے یا جانور سے کہا جائے کہ آئنسٹائن کی تھیوری کو سمجھ لو یا مثال کے طور پر ایک مشکل ترین موضوع سمجھ لو پرندہ اس میں تھی داخت نہیں ہیں پس ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھیں کہ انبیاء کا ذکر کر سکتے ہیں ان کے معجزات کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن مثال کے طور پر وحی کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن وحی کو ہم سمجھ نہیں سکتے سمجھا نہیں سکتے کیونکہ اس کے لئے کم از کم درجہ یہ ہے کہ وحی نازل ہو وحی آپ کہتے رہے ہیں لیکن وحی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے پس فضائل معصومین کے والے میں ذہن میں رکھیں کہ ان کی اصل تک اور جڑ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا صرف چند فضائل ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں صرف چند فضائل ہیں لیکن اصل فضائل کو اصل کیفیت کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ جب فضائل کی بات ہوتی ہے تو بعض دفعہ افراد تو تفریت ہو جاتی ہے جن میں سے افراد کے معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ فضائل کو بیان کرتے کرتے ذرا راہ سے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ فضائل کو سمجھنے میں قاسر ہونے کی وجہ سے انکار کی اسی کیفیت آ جاتی ہے کیونکہ سمجھ نہیں پائے تو انکار کر دیا اور حقیقت یہ ہے کہ سمجھ نہیں سکتے اب یہ ظاہر میں رکھیں کہ بعض دفعہ بعض الفاظ سے کچھ پرابلم بھی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم سے کچھ عرصے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ یہ ولادت میں جو نزول کہا جاتا ہے دیکھیں اگر نزول احتراما کہا جا رہا ہے جیسے انہا انزلناہو فی لائلت القدر تو وہ نزول ایسے تو نہیں ہوا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے کوئی جھولے سے ایسے ہوا تھا وہ خاص انزال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے اب اگر احتراما نزول کہا جائے تو کہا جائے لیکن اگر اس نزول کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ ان کے والد تھے نہ والدہ اور آسمان سے نازل ہو گئے تو پھر تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے کوئی تفاق سے پاکستان میں بعض دفعہ بعض افراد نہیں کہا کہ نہ 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 وہ تو ماں باپ کیوں کو ضرورت نہیں نزول ہوا تھا ہم نے کہا نہ اگر نزول کی یہ معنی ہے تو بالکل باطل ہیں سو فیصد باطل ہیں کیوں کہ اس نزول کا نتیجہ یہ نکلے گا جو پہلا ظلم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضرت ابو طالب اور مولا عمیر المومنین کا کوئی رشتہ نہیں ہے امام حسن امام حسن کا کوئی رشتہ جناب سیدہ اور امام مولا عمیر المومنین سے نہیں ہے تو نزول کے اگر یہ والے معنی لیے جا رہے ہیں تو نہ احترام بھی ذہن میں رہے کہ جو احترام ہمیں قرآن و اہلِ بیت نے بتایا ہے وہی ہے کیونکہ ہم تو ظاہرے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں تو بعض نے کہا کہ نہیں نزول بس صحیح رہتا ہے دل نہیں مانتا کہ ان کی شادیاں ہوئی ہوں گے تم کون ہوئی دل نہیں مانتا شادیاں نہیں ہوں گی تم سے کس نے کہا تم اپنے پاس سے واقعیت بناو تم سے کس نے کہا تم اپنے جا پاس سے فضیلت بناو تم سے کس نے کہا کہ اگر شادیوں کا ذکر ہو گیا تو یہ رب نبی اور اہلِ نبی کی توہین ہو رہی ہے وہ انسان ہیں لیکن اشرف المخلوق ہیں اشرف المخلوقات میں بھی اشرف ہیں نور بھی ہیں لیکن بشر کی صورت میں پس فضائل کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ان کو بلکل آپ انسان سے نکال دیں تو آپ نے ان کی فضیلت کو کم کر دیا کیونکہ اشرف المخلوق انسان ہے لیکن ہاں وہ انسان نہیں جو آپ اور ہم ہیں کیا مراد کہ ان کی انگلیاں پانچ ہی ہیں لیکن وہ چاند کو تقسیم کر سکتے ہیں ناک ان کی وہی ہے لیکن حضرت یعقوب خوشبو سنگ سکتے ہیں حضرت یوسف کا جسم بھی ظاہر ایک نورمل انسان جیسا تھا دو ٹانگیں دو ہاتھ دو پاؤں لیکن اس کرتے کی برکت یہ تھی کہ ارشاد ہوا قرآن میں کہ جناب یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو بسارت آ جائے گی حضرت دعوت کا ہاتھ ایسے ہی تھا کوئی چھے گس کا نہیں ہوگا یہ جو کونسپٹ ہے کہ جی اس زمانے میں لوگ بہت لمبے ہوتے تھے نہ ایسا کچھ نہیں یہ مامیز ہیں پانچ پانچ ہزار سال پالی وہ نورمل بورڈی ہے بلکہ بعض کے قد چھوٹے ہیں یہ جو داستانیں ان میں بھی زیادہ نہ پڑے ہیں اب اگر ان میں کچھ اخوام لمبی ہو گئیں اتفاق سے تو الگ موضوع ہے سب ہی لمبے ہوتے تھے اور سب ہی کی لمبی عمریں ہوتی تھی کئی کئی ہزار سال تو ایسا نہیں ہے حضرت آدم کی منفرد عمر تھی حضرت نو کی منفرد عمر تھی باقی سب یہی سو 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 سال قد کتنا ہوتا تھا یہی نورمل قد تو یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء اور آئمہ انسان ہیں لیکن انسانیں کامل ہیں کہ جو ہر لحظہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کا تعلق ہے اور اللہ نے ان کو اپنی ایک ولایت دی ہے اور ایسی ولایت دی ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر وہ ارادہ کر کے کسی چیز کو دیکھیں تو وہ بدل جائے کسی چیز کو تقسیم کرنے کا ارادہ کریں تو وہ تقسیم ہو جائے اور اللہ نے کہ جو اصل میں طاقت ہے قدرت ہے اس ہی نے ان کو ولایت دی ہے اور انبیاء اور آئمہ بھی اگر کن کہیں تو چیز وجود میں آ جائے یعنی فیو کن سلوات پڑھیں برمحمد اللہ علی محمد تو جب آئمہ کے فضائل بیان ہو تو اس میں بہت زبا شک پڑتا ہے اور شک کو ہم نے ختم کرنے کیلئے بتا دیا کہ اصل فضائل تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا